اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں آپ کا دوست شفیق احمد خان اور ہماری اس یوٹیوب چینل The Tiger of Mysore میں آپ سب کو خوش آمدی دوستو آپ سب ہی نے حضرت ٹیپو سلطان کی شہادت اور آپ کی بہادوری کے قصے تو کئی بار سنے ہوں گے مگر کیا آپ جانتے ہو کہ حضرت ٹیپو سلطان جو ساؤتھ انڈیا کے ایک چھوٹے سے پارٹ جس کو سلطنت محسور کہا جاتا تھا اس کے بادشاہ تھے اور اس زمانے میں حضرت ٹیپو سلطان کی شہرت اور آپ کی بہادوری کے چرچے لگ بگ ہر ملک میں کہے جاتے تھے دوستو کیونکہ انگریزوں کے ساتھ نواب حیدر ایلیہ اور حضرت ٹیپو سلطان کئی بار جنگ لڑ چکے تھے تو آپ کی خبریں پوری دنیا تک پہنچتی تھی اس زمانے میں اور جب فرسٹ اور سیکنڈ انگلو میسور وار میں سلطان نے انگریزوں کو ہرایا تب یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی پوری دنیا چلیے کیونکہ جو انگریز نورت انڈیا میں نواب سراجر دولہ کو ہرا کر پورے بنگال پہ قبضہ کر چکے تھے اور ساتھ ہی آس پاس کے راجاؤں کو بھی ڈرا کر رکھے تھے ان انگریزوں کو ساؤت انڈیا میں گھستے ہی نواب حیدر ایلیہ اور حضرت ٹیپو سلطان نے دوڑا دوڑا کر بارا تھا دوستو حال تو انگریزوں کا کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ وہ کبھی غداروں کی مدد سے دیتنے کی کوشش کرتے اور کبھی جھوٹی چالوں کو چلتے رہتے لیکن ہر بار ہر لڑائی اور ہر مہم میں انگریزوں کے منصوبہ تو پانی پھر جاتا تھا کیونکہ حیدر ایلیہ ہمیشہ ایک قدم انگریزوں کے آگے سوچ کر چلتے تھے اور حضرت ٹیپو سلطان اپنی طاقت ہمت اور اپنے الگ ہی انداز میں انگریزوں کو پچھاڑ دیتے تھے دوستو اس زمانے میں یہاں انڈیا میں لگ بگ ہر ملک سے لوگ یہاں بزنس کرنے کے لیے آیا کرتے تھے اور حضرت ٹیپو سلطان کی بے مثال جیت کے چرچے پورے ہندوستان میں ہر جگہ پھیل رہے تھے دوستو اب ایسے میں یہاں پر دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے بزنسمن جب ان خبروں کو لے کر اپنی ملکوں پر جاتے اور وہاں پر جا کر قصے کہانیوں کی تاور پر ان واقعات کو بتایا کرتے تھے تو جو لوگ انگریزوں کو بہت پاورفل اور بہت بڑا سمجھتے تھے وہ لوگ یہ جان پاتے تھے کہ نواب حیدر علیہ اور حضرت ٹیپو سلطان جیسے شیر بھی موجود ہیں جو انگریزوں کو دوڑا دوڑا کر مار رہے ہیں ہندوستان میں اور دوستو جب بیٹل آف پولیلور ہوئی تب ہر طرف اس جنگ کی خبر ایسے آپ کی طرح خیلی کہ سب لوگوں کی زبان پر بس یہی تھا کہ انگریزوں کی اب خیر نہیں دوستو کچھ فولکلور سٹوریز میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں بیٹل آف پولیلور کے ناٹک کیے جاتے تھے گاؤں وغیرہ میں اور ان ناٹکوں میں اور ان کٹپتلی کے کھیلوں کے اندر یہ دکھایا جاتا کہ کس طرح آگ کی تلواروں نے انگریزوں کے پرکچھے اڑا دیئے تھے دوستو یہاں پر ریفرنس دیا جا رہا ہے سلطان کے راکٹس کا دوستو اسی بیٹل آف پولیلور کی وجہ سے امریکہ میں بھی جشن منایا گیا تھا اس سلطان کی جیت کا اور وہاں پہ ایک وارشپ کا نام ہیدر علی صاحب کے نام پہ بھی رکھا گیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ان انگلو میسور وارز کے پرابہ کی وجہ سے ہی امریکنز نے برٹیش کو اپنے دیش سے بھگانے میں کامیاب ہوئے تھے یہ بھی کہا جاتا ہے اور جب لارڈ کارنی ویلیز امریکہ سے لات مار کر بھگایا گیا تھا تو کارنی ویلیز امریکہ میں ہوئی ہار کا بدلہ اب ہندوستان سے لینا چاہتا تھا تو اس نے پہلے تو سلطان کی حکومت اور یہاں کے انگین رولرز کی پالیسیز ریلیجرز ڈیوائٹس اور کلچرل گیپس کو پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے سلطان کو تھرڈ انگلو میسور وار میں ہارانے میں کامیاب ہو گیا دوستو جب سلطان کی تھرڈ انگلو میسور وار میں ہار ہوئی تو یہ خبر بھی پوری دنیا میں فیلی تھی لیکن کوئی بھی انگریزوں کے ایکچول پلانس کو سمجھ ہی نہیں پایا تھا اس زمانے میں اور یہاں کے ہمارے ملک کے دراجہ مہاراجہ تو آپس میں ہی لڑنے میں بیزی تھے اور سب یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ تو صرف ٹیپو سلطان اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے بیچ میں ہوئی لڑائی ہے مگر حقیقت میں تو یہاں پہ بریٹش اپنا پوری طرح صرف ڈومینیشن کرنا چاہتے تھے اور سلطان تو اس ملک کے یہاں پر کلچر دولت اور عوام کی حفاظت کے لیے لڑ رہے تھے لیکن افسوس کوئی سمجھ نہیں پایا دوستو جب سلطنت محسور کے اوپر فور تینگلو محسور وار کے بادل منڈرا رہے تھے تو اس وقت پوری دنیا کی نظر کنگڈم آف محسور پر ہی تھی کیونکہ سب لوگ جانتے تھے کہ اگر اس جنگ میں ٹیپو سلطان جیتے تو انگریزوں کو نہ صرف محسور سے بلکہ پورے ہندوستان سے خدیڑ دیں گے اور جب یہاں پر حضرت ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی اور انگریزوں نے سلنگا پٹنم پہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے تو یہ خبر بھی پوری دنیا میں فیلی تھی اور دوستو سلطان کی شہادت اور فال آف سلنگا پٹنم کے پورے واقعے کے بعد اس زمانے میں امریکن نیوز پیپرز میں بھی سلطان کی شہادت کے بارے میں اور فال آف سلنگا پٹنم کے بارے میں پبلش کیا گیا تھا دوستو ابھی جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہو یہ وہی نیوز پیپر کا آرٹیکل ہے جو مارچ ایٹین ہنڈریٹس کو ٹرو امریکن کمرشل ایڈورٹائزر نیوز پیپر میں پبلش کیا گیا تھا دوستو اس آرٹیکل میں سلطان کی شہادت والے واقعے کو کافی بریفی ایکسپلین کیا گیا ہے اور ساتھی کس طرح سے انگریزوں نے بیچ کیا تھا سلنگا پٹنم فورٹ کے اندر اور کس طرح سلطان کھانا چھوڑ کر نوردن ریمپارٹ کی طرف بڑے تھے اور کس طرح سے وارٹر گیٹ کے پاس لڑائی ہوئی تھی اور سلطان شہید ہوئے تھے اس پورے واقعے کو لکھا گیا ہے اور بتایا گیا ہے دوستو ذرا سوچ کر دیکھو کہ سلطان کی شہادت کی یہ خبر کتنی بڑی تھی اس زمانے کے لوگوں کے لیے کہ یہاں انڈیا سے ہزاروں میل دور امریکہ میں بھی اس نیوز کو چھاپا گیا تھا اور ساتھی یہ نیوز پیپر اور اس کا یہ آرٹیکل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ حضرت ٹیپو سلطان اس زمانے میں پوری دنیا میں جانے جانے والی شخصیت تھے دوستو میں اس آرٹیکل کی پچچرز کو اینڈ میں اس ویڈیو کے بعد میں دکھا دوں گا آپ چاہو تو پاؤس کر کے پڑھ سکتے ہو اور ساتھی ساتھ اگر آپ کو اس نیوز پیپر کے آرٹیکل کے پچچرز چاہیے تو آپ مجھے انسٹاگرام پر میسیج کریے میں نے اپنی انسٹاگرام آئیڈی کی لنک نیچے ڈسٹرکشن میں دے دی ہے اور دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اب میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی